السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ لوگ امید سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو یہاں میں نے سردیوں کے کپڑے بچوں کے پیک کر کے جو ہیں وہ اس میں رکھ دیئے ہیں اور جو ہے وہ کیونکہ سردیوں کی کپڑے تنے سارے تzie میں نے بیک پیک کر کے سٹور میں رکھ دیئے ہیں اور جب سردی آئیں گے تو نکال لیے جائیں گے اور پوری بچوں کے آج پورا دن ہو گیا علماریا سیٹ کرتے 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 اپنی ہزبین کی اب بچوں کی ساری علماریا جو میں نے سیٹ کر لی شادی کی چادریں جو فیچی ہوتی ہیں وہ ہیں اور ان کو بھی میں ساپ کر کے بینگ میں رکھوا کے اس کو ہم رکھ دیں گے یہ بھی سٹور میں رکھ دیں گے کیونکہ یہ چھت پہ جو ہے وہ بکسے کے اندر رکھی ہوئی تھی تو یہ سب بکس جو ہے وہ باہر نکلوایا ہے کیونکہ میں نے اپنی واشنگ ماشین پہلے میری گیلری میں تھی اور میں نے اس کو اپر رکھوا دی ہے کیونکہ جو ہے وہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے دوپیر مشین لگتی ہے تو وہ نہانا دھونا رہ جاتا ہے تو اس لئے میں نے مشین واشنگ ماشین اپر کروا دی ہے تو وہ بکسہ اس لئے ہٹایا ہے وہاں سے بکسے میں نے سامان تھا کہ انسیف تھا کیونکہ ہم نے بہار نکال کے رکھا تو اس لئے یہ ساری چیزیں نیچے لے آئی ہوں اب ان کو ہم بیگ میں رکھ کے یا سپوچ بھی سٹور کے اندر رکھ دیں گے ان سب چادروں کو تو آپ سب کی شادی کی چادریں ہوں گی تو مجھ سے ضرور قطعے گا کہ ابھی تک ہیں یا ختم ہو چکی ہے میری تو صرف یہ ایک دو دو دفعہ پچھین تھی اس کے بعد یہ میری جب سے اوپر بکسے میں پڑی ہی تھی اچھو کی ساری ڈروز دیں یہ ہانیاں کے ساری شوز یہ ہانیاں کے ساری جوری والی چیزیں ہو گئی ہیں اور یہ ہانیاں کے سارے جو بینڈز ہیں جتنے بھی بینڈز ہیں یہ سارے اس میں کر دیئے یہ ساری پونیاں جو کیا کہتا ہے اس کو ربر بینڈ ہوتی ہے پونی بنانے کے لیے وہ ساری اس میں کر کر دیئے ہوں کہ وہ بہت زیادہ پھیل رہی تھی پاکیس میں اور اس میں کپڑے ہیں ہمدان کی بھی سیڈ کر دیئے ساری اس میں سارے شوز ہیں ہمدان کے اور اس میں ہمدان کے سارے یہ گلاسز یہ ماس اور یہ ہمدان کے سارے کپڑے آگئے ان کو اس طرح سے فول کر کر دیتی ہوں کہ کوئی بھی سوٹ چاہی ہوتا تو اس کو اس طرح سے نکال لیتی ہوں تو ان میں کپڑے اور یہ سب چیزیں ہانیاں ہمدان کی بھی سیٹ ہو گئی میری بھی ساری چیزیں سیٹ ہو گئی ہزبین کی بھی ساری چیزیں سیٹ ہو گئی یہ سب نکالا ہے کہ کسی کو دے دوں گی کیونکہ ہمدان ہانیاں ہی کپڑے ہیں اور جو بلکل ہی کچھ چھوٹے ہو گئے ہیں کچھ ایسے ہیں جو مطلب ہمدان نہیں پہنتے تو یہ سب کسی کو دے دیں گے کہ کسی کے بچے پہن لیں ان کے کام آجیں گے یہ پہنٹے بہنتے بلکل صحیح سی ساف ساف پہنٹے ہیں اور میں کسی کو بھی ایسے کپڑے نہیں دیتی تو اس کے بلکل کام نہ ہے بلکل اچھے اور ساف کپڑے دیتی ہوں یہ آپ خود دیکھ سکتی ہو گئے کہ بلکل ایسے نہیں ہوتے کہ بلکل یہ تو ستری نہیں ہوا لیکن بلکل ساف پہنٹے ہیں بلکل ساف کپڑے جو کسی کو دوں تو خوش ہو جائے اسی طرح ہمدان کی کوئی شوز بغیرہ تھے چپلے بغیرہ تھیں جو ہمدان کی چھوٹی ہو گئیں تو یہ صحیح ہے میں سب کسی کو کسی کو دے دوں گے اور مجھے دعا ہی ملے گی اسی طرح میری کی چپلے تھیں جو میری چپلے ہیں تو یہ سب بھی بلکل صحیح ہے کوئی کئی اسے ٹوٹی ہوئی نہیں ہے تو یہ کہ میں کسی کو دے دیں آپ یہ ہانیا کے کپڑے ہیں ہانیا کے شوز ہیں یہ سب چیزیں ہیں تو یہ سب چیزیں ہم دے دیں گے کسی غریب کو اور دعائیں لیں گے انہی تو بس میرا یہ دو تین مہینے میں میری چیزیں ہی میں نکال کے بھی گیلری میں رکھتی ہیں ساری چیزیں اور میرا یہ دو چار مہینے میں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کہ میں جب علماری کی صفائی کرتی ہوں تو پھر پر پرانے کپڑے اس طرح یہ کپڑے نکال کے جو ہے وہ دیتی ہوں اور بچوں کے پر علماریاں بھی سیٹ ہو جاتی ہیں سردی والے کپڑے رکھ دیئے تو ابھی رمضان سے پہلے یہ ساری چیزوں کی سیٹنگ چل رہی ہے اور پہلے میرا بیٹ جو ہے وہ ادھر رکھا ہوا تھا اور اب میرا بیٹ جو ہے وہ ادھر چل گیا ہے کیونکہ پہلے ادھر بیٹ تھا تو یہاں سے ہمدان کے گھڑنے کا بہت ڈڑ لگتا تھا تو اب جو میں بیٹ دے کر یہ ساری ٹیبلز میری یہاں کونے پہ آگئی ہیں اور بس یہی سب سیٹنگ چل رہی ہے آگے اور چیزیں آپ کو دکھاتی ہیں کہ میں نے کیا 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 ہے رمضان کی پروپریشنز میں کیا کیا چیزیں گھر کی اس کے علاوہ آج پورا کمرہ ماسی سے صاف کروایا ہے پورا جھڑوایا ہے اتنا گندہ ہو رہا تھا مٹی مٹی آ جاتی ہے اور میرا کمرہ ویسے بھی گیلری والا ہے تو مٹی جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ گیلری کے اندر جو ہے نا آتی ہے گیلری سے آتی ہے اور پورا لانچ پہ یہاں شیوز ریک تھے تو شیوز ریک میں نے واشنگ مشین گیلری سے ہٹوا کے تو شیوز ریک جو ہے وہ میں اپنی واشنگ مشین والی جگہ پہ رکھ لیا اس میں سارے ہزبنڈ کے جو شیوز وغیرہ تھے وہ رکھتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمدان کا ائر ہاکی تھا اور ائر ہاکی وہ میں نے ہزبنڈ سے پیک کرا کے اکپر رکھوا دیا کیونکہ ہمدان وہ یوز نہیں کرتے اور پوری جگہ وہ گھیرا تک نہیں بڑھی یہاں پہ تو بس یہاں سب چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہوں گے سب پھیلی کھولی ہوئی ہیں سب سمیٹ 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 نا سمیٹ نا چل رہا ہے سب کا امی جو ہے وہ ڈانیل کی وہ بھی لگی ہوئی ہیں اور ڈانیل کی بہنیں انہوں نے بھی سب سے پہلے اس نے اپنی علماری اگرہ صاف کی تو سب جو ہے وہ کچھ 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 لگے میں کاموں میں اور صفائیوں میں سب اپنے اپنی روم کی صفائیوں میں لگے میں سب کے کپڑوں پر سے دھل کے آئے تھے چھت سے اور اس نے پینٹ جو ابھی بھی گھیلی تھی اور ماسکی پھڑ بھی اتار کے لے کے آگئی تو میں نے پنکھے کے نیچے رکھئے تھوڑی بہت گھیلیا کہ وہ سوک جائے باقی روم کی یہ سیٹنگ ہو گئی ہے میری بیٹ یہاں سے یہاں آگیا یہ پیچھے کی طرف آگیا اب دونوں سائٹ سے جو بچے گرنے کا درنی ہے اس سائیڈ میں لیڑ جاتی ہوں اور بیچ میں جو ہے وہ ہانیاں لیڑ جاتی ہے ادھر ہمدان لیڑ جاتا ہے اور ان کے بابا اکثر یا تو میں ہانیا اور ہمدان ہانیا اور میرے ہزبنڈ جو اوپر سو جاتے ہیں اور ہمدان کو یہاں یہاں اتنا بڑا سپیس ہے یہاں ہم میٹرس جال دیتے ہیں یہ ہمدان یہاں سو جاتا ہے یا کبھی ان کے بابا یہاں سو جاتے ہیں اور میں اور بچے جو ہے وہ اوپر سو جاتے ہیں تو اس سیٹنگ سے یہ فائد ہو گیا کہ ہمیں اتنا خلا سپیس مل گیا لیٹنے کے لیے اور ونائے پورا کنجسٹرٹ تھا یہاں کیونکہ بیٹ تھا تو اس کی ویسے بہت جو ہے وہ کنجسٹرٹ ہوتا تھا اب یہاں ہے کہ آرام سا میٹرس ڈال کے بیٹ بھی سکتے ہو بچے کھیل بھی سکتے ہیں اتنا جگہ جو کھل گئی ہے پائپ لگا میں نہیں یہاں واشنگ ماشین تھی تو میں نے واشنگ ماشین اوپر رکھا دیا تو یہاں میں نے شوز ریک رکھ دیا اور اس میں سارے شوز جو میرے ہزبنڈ کے بھرے پڑے ہوئے تھے تو میں نے سارے اس کے اندر سیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور پہلے شوز یہاں رکھے ہوئے تب یہ جگہ پوری خالی ہو گئی یہاں جھاڑو رکھی ہوئے کیونکہ ماں سے یہاں سے جھاڑو اٹھاتی ہے اور وہ پوچھے کی باری تھی ہے گیلری سے اٹھا کے جھاڑو کوچھا کر لیتی ہے تو بس یہ کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ پانچ منٹ کی ویڈیو میں دو چار منٹ کی ویڈیو میں آپ کو نصر جا رہا ہے ایسا ہی اس کام میں پورا دن پورا دن ہو گیا اور تھکے ہشر ہو چکا ہے اور یہاں میری کباب کی پروپیشن چل رہی ہے اور ہماری گھر میں سہری کا تھوڑا یہی سین ہوتا ہے کہ شروع میں تو بڑا سالین روٹی اور پراتھے ہی کھائے جا رہا ہوتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں بعد سب چائے پراتھا یا چائے کباب پراتھا اس پہ آ جاتے ہیں اور بس شروع شروع میں بہت دھوڑا ہوتا ہے کہ یہ بھی کھالے وہ بھی کھالے پھر سب نورمل ہو جاتے ہیں تو یہ کباب وغیرہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ نے پہلے سے بنی ہی ہوتی تو آپ اس کو فوراں فرائے کریں اور بہت سائی چیزیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ لیکن میں اتنا سب کچھ ریکارڈ نہیں کر پاتی بکوز بچوں کی وجہ سے باربر موبائل لانا ریکارڈ کرنا تو ہمیں میلے مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو چیزیں میں آپ سے شیئر کر سکتی ہوں میں کرتی رہتی ہوں اس کے بعد مجھے اپنی امی گھر جانا ہے کیونکہ مجھے امی گھر تھوڑے بہت کام ہے ٹیلر وغیرہ کے اور امی بولنی تھی کہ ٹیلر کے بہت زیادہ نقصے ہو گئے میں منہ کر رہا ہے کہ میں ابھی اسے کپڑے اس نے مطلب لینے سے منہ کر دیا میں نے کہا ابھی رمضان میں بھی پورے رمضان پڑے ہوئے ہیں اور وہ ابھی سے منہ کر رہا ہے خیر دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے اور یہ امی گھر آپ کو نظر آ رہا ہے بہت ساری فروٹس سبزیاں یہ تو ابھی جو ہے وہ رمضان کے لیے لے کر آئے ہیں اور باٹنے کے لیے بھی لے کر آئے ہیں تو جو گھر کی چیزیں تھی وہ امی نے رکھنی تھی اور باقی یہ باٹنے کے لیے جو ہے وہ امی تھیلیاں لوگوں کے لیے بنا رہی ہیں دینے کے لیے اور ابھی سارے فروٹس پراری سبزیاں لے کر آئے ہیں اور ابھی یہ سب چیزیں جو ہے وہ سبزی منڈی سے لے کر آئے ہیں اور سبزی منڈی سے لانے میں اور یہاں لینے میں بہت زیادہ فرق آیا اور یہاں جو ہے ٹیماتر چالیس روپے کلو ہے اور میرے ابو جو ٹیماتر لائیں وہاں سے گیارہ روپے کلو تو آپ سوچیں اچھا خاصا جو ہے وہ فرق ہے لیکن بس یہ کہ ایک کھٹی ابو سب چیزیں چاہیے دی کیونکہ فروٹس وغیرہ فروٹ چارٹ وغیرہ بنتی ہے روزانہ ڈیلی اور رمضان میں اور سب ساتھ مل کے روزہ کھولتے ہیں تو جو ہے وہ نیڈ ہوتی ہے پھر سبزیاں وغیرہ آئی تو پتہ ہے سہری میں کھانا وغیرہ بنتا ہے تو اس چیزوں کے لئے جو ہے وہ سب چیز آئی ہیں اور یہ میری پوپو یہاں لیٹی اور پوپو کہہ رہی میری ویڈیو نہ بناو تو کہہ رہی باتنے بوٹنے کا سامان چل رہا ہے اور یہ ساری خجوریں آئی ہیں جو کہ محلے میں ہیں اور لوگوں کے گھر جائیں گی تو بس یہی تک کہتا میرا ولوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور سب کو بہت بہت مبارک ہو